اسلام علیکم آداب می ڈیئر ویورز آج میں لے کر آئی ہوں چکن ٹکا بریانی اس بریانی میں چکن ٹکا کی لذت اور بریانی کا ذائخہ موجود ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں چلیے دیکھتے ہیں ریسیپی آف چکن ٹکا بریانی ریسیپی کی شروعات کرتے ہیں کچھ سوکے مسالوں سے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر دو چمچ لال میرس پاورڈر دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرہ پاورڈر سائخے کے اعتبار سے نمک پاورڈر چائے کا چمچ اورنج کلر آدھا چائے کا چمچ ریڈ کلر میں یہاں بریانی بنانے کے لئے ایک کلو چکن لے رہی ہوں اسے میں نے صاف دھولیا ہے اب شاید ہم چکن میں سارے سوکے مسالے دالتے ہیں ہمیں اس چکن کو ان مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کرنا ہے اب دالتے ہیں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور 250 گرام دہی ہمیں اسے ایک جان ہونے تک اچھے سے مکس کرنا ہے کم از کم آدھا گھنٹا چکن کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے میں ایک کلو چامل کی بریانی بنانے جا رہی ہوں میں نے چامل کو دھولیا ہے اور پانی میں بھیگونے کو رکھا ہے انہیں آدھا گھنٹا اسی طرح بھیگونہ ہے میں نے یہاں دس بڑے چمچ تیل گرم ہونے کے لئے رکھا ہے اس میں سب سے پہلے پیاز کو براؤن ہونے تک تل لیتے ہیں ایک بھگونے میں دھولے وے چامل لے کر دو جگ پانی ڈالیں گے اب لیتے ہیں کچھ انگیرینٹس جنہیں ہمیں چامل میں ڈالنا ہے دو بڑی الینچی دو انچ ڈالچینی کا ٹکڑا دس سے بارہ ہری مرچیں دو تیز پتے پانچ سات لونگ دس بارہ کالی مرچیں ایک چمچ شازیرہ دو چمچ نمک دو تین ہری الینچی یہ سارا کھڑا مسالہ ہم چامل میں ڈالیں گے اور چامل کے ساتھ اسے بھی اُبا لیں گے ایک گیاس پر میں نے چامل رکھے ہیں پکنے کو اور یہ دیکھیں دوسرے گیاس پر پیاس تلی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی میرینٹ ہو چکا ہے دیکھیں پیاس براؤن ہو چکی ہے جس تیل میں پیاس کو تلا ہے ہم نے اب اسی تیل میں ہم چکن کو بھی تل لیں گے پانچ سے ساتھ منٹ فل گیاس پر ان چکن پیسے کو تل لیں گے کچھ دیر چکن پیسے کو تلنے کے بعد میرینیشن کا بچا ہوا مسالہ اسی چکن میں ایڈ کریں گے اور اب مسالے کے ساتھ اسے اچھے سے بھون رہیں گے یہ دیکھیں چامل کو اُبال آنے لگا ہے ابھی اور دو منٹ اسے اسی طرح پکائیں گے ادھر اس گیاس پر چکنٹک کا بریانی آخری پک رہی ہے چلیے اب چامل کو چھاننے کا وقت آ چکا ہے یہ چامل پورے نہیں پکے ہیں میں نے انہیں صرف سیونٹی فائر ٹو ایٹی پرسنٹ ہی پکایا ہے کیونکہ ہمیں انہیں چکن آخری کے ساتھ اور پکانا ہے ہماری آخری بھی تیار ہو چکی ہے چلے اب بریانی کو دم دینے کا وقت آ چکا ہے بریانی کی لیئرنگ کرتے ہیں پہلی لیئر میں نے یہاں چامل کی لیئے چامل کی لیئر کو بگونے میں پوری طرح سے سپریٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر ہم چکا ناخنی کی لیئر لیتے ہیں اب تھرڈ لیئر واپس سے چامل کی لیں گے اس بار ہم پورے چامل ڈال دیں گے اور اسے اچھی سے سپریٹ کریں گے اب اس پوائنٹ پر سپریٹ کیے ہوئے چاملوں پر ہم ڈالتے ہیں دو نیمبو کا رس بریانی میں گرم مسالے کا ذائقہ بڑھانی کی خاطر اب ڈالتے ہیں ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر اب ہم تلیفی پیاس کو بھی سپریٹ کریں گے سپریٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اسے کرش کر لیں گے اب ایک لیئر لیتے ہیں ہم دیسی گھی کی اس سے ہمارے بریانی میں گھی کا ذائقہ اترے گا اور خوشبودار بنے گی بریانی بریانی کو خوش رنگ بنانے کے لیے دالتے ہیں زافرانی کلر میں نے آدھی چمچ زافرانی کلر دو چمچ دودھ میں بھی گویا اور اب وہی دال رہی ہوں اب اس پوائنٹ پر ہم دالتے ہیں فریش پودینہ اور فریش کوتھ میر اب ہم بریانی کو پانچ منٹ فل گیاس پر ڈھککن ڈھاپ کر رکھیں گے ایک جگ پانی سے بھر کر میں نے بریانی کے ڈھککن پر رکھا ہے تاکہ بریانی کی بھاپ نہ نکل جائے میں نے بریانی کو پانچ منٹ فل آنچ پر پکایا پانچ منٹ بعد گیاس کو دھیمی کر کے دس منٹ کے لیے اور پکنے دیا دس منٹ بعد گیاس بند کر دیا لیکن ڈھککن نہیں ہٹایا پاندرہ منٹ کے بعد آپ ڈھککن ہٹا کر دیکھتے ہیں واؤ بند چکی ہے ہماری تیسٹی مزیدار زائے خیدار چکن ٹکہ بریانی امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی ایک مرتبہ گھر پر ضرور ٹرائے کریں اس ریسیپی کو اپنی دعواتوں کا حصہ بنائیں اسی طرح کے اور ریسیپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب مجھے اجازہ دیجئے ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں ایک اور زائے خیدار ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ